ایسے ہو دوستو 3rd مائی 1937 شام کے قریب 8 بجے جرمنی کے شہر فرنکفورٹ سے ہیڈن برگ ہوای جاز ٹیک آف کرتا ہے یہ جہاز جا رہا ہے ایٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف نیو جرسی میں اس میں بیٹھے ہیں 97 لوگ جس میں سے 36 پیسنجرز ہیں اور 61 کریو میمبر اور جب ہوای جاز لفظ میں یہاں یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب کوئی ایرو پلین نہیں ہے بلکہ ہوای جاز کا یہاں پر مطلب ہے ایک ائر شپ ہیڈن برگ ایک ائر شپ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ائر شپ ہے لمبائی میں تقریباً 245 میٹر لمبا اس کا سائز آپ کمپیر کرو آج کے بوئنگ سیم فورس سیمن ائر پلین سے تو آپ دیکھو کتنا بڑا ہے یہ ٹائٹینک جہاز جو ایک ٹائم پر دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہوا کرتا تھا لمبائی میں یہ اس سے تقریباً 24 میٹر چھوٹا تھا یہی ریزن ہے کہ ہیڈن برگ کو فینز آف سکائے کر کے بلائی جاتا تھا اسے نازک جرمنی کی شان مانا جاتا تھا ہیڈن برگ ائر شپ کے اندر کا نظارہ کمال کا تھا اسمان میں اڑتے ہوئے لوگوں کو ایسی لکٹری ملتی تھی جو شاید آج کے زمانے میں بھی نہیں مل رہی لوگوں کے سونے کے لیے لگ لگ کمرے تھے ایک سیپریٹ ڈیننگ روم تھا جہاں سب ساتھ میں کھانا کھا سکتے تھے ایک سیپریٹ لاؤنج تھا جس میں بڑا سا گرانٹ پیانو رکھا تھا اس کے علاوے ایک ریڈنگ اینڈ ریڈنگ کا بھی روم ہوا کرتا تھا اور ایک ٹکٹ کا پرائس اس زمانے میں ساتھ سو ڈالر ہوا کرتا جو کہ آج کے زمانے میں ساتھ ہزار ڈالر سے بھی زیادہ پڑے گا بیسی کے لیے صرف امیر لوگی رفورٹ کر سکتے تھے اس میں ٹرائیول کرنا سکس میر نائنٹی تھرڈی سیون تین دن کے ایک لمبے سفر کے بعد ہزاروں کلومیٹر دور ہیڈن برگ پہنچتا ہے امریکہ میں اسے لینڈ کرنا ہے نیو جرسی کے لیک ہرچ نیور ائر سٹیشن پر دیرے دیرے یہ نیچے اتنا شروع ہوتا ہے شام کے ساتھ بجے ہیں نیچے زمین پر مجود لوگ اس کی رسیاں پکڑتے ہیں اس کا لینڈنگ کا ایک الگی طریقہ ہوتا تھا آس پاس بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کی لینڈنگ دیکھنے کیونکہ بہت ہی یونیک جہاز ہے کچھ کیمرہ مین بھی وہاں پر مجود ہیں اس دن ہیڈن برگ کی یہ میمری کیمرے میں بھی فلم کری جا رہی ہے موسم اس سمیں تھوڑا خراب دکھ رہا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تیز تیز ہوایے چل رہی ہیں جہاز کے کیپٹن ایک شارٹ ٹرن لیتے ہیں جہاز کو ہوا کے ساتھ الائن کرنے کے لیے گراؤنڈ پر مجود کریو رسیوں کو سیکیور کرنے لگتا ہے لینڈنگ ہونے ہی لگتی ہے کہ چانک ایک بڑے سے دماغے کے واسنائی دیتی ہے پلک جبتے ہی پوری شپ آگ میں بدل جاتی ہے چونتیت سیکنڈ میں صرف تھرٹی فورٹ سیکنڈ میں یہ جہاز کرتا ہے اور پورا آپ ختم ہو جاتا ہے ہیڈن برگ ڈیزاسٹر پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے آخر کیا ریزین ہے اس کے پیچھے ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن اس کو دوننے میں لگ جاتے ہیں تین مین تھیوریس سامنے آتی ہیں پہلی تھی کہ اس ائر شپ کو سبوٹاج کا شکار بنایا گیا نازک جرمنی کی شان کو مٹانے کے لیے یہ خطرناک پلان کا حصہ تھا کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ایک انٹی نازک ایکٹیویسٹ اور کسی اور ملک کے ایجنٹ نے اس میں بوم چھپا کر رکھ دیا تھا تب ہی اچانک سے اتنا بڑا دماغہ ہوا کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ایڈوف ہٹلر نے ہی اس ائر شپ کو بم سے اڑایا ہٹلر کے لوگوں نے یہاں بوم پلان کیا اپنے ہی ائر شپ کو تباہ کرنے کے لیے کیا ریزن اس کے پیچھے اصل میں بات یہ ہے کہ اس ائر شپ بنانے والی کمپنی کے مالک تھے یوں گو ایکر کر کے اور یہ ایسے گنی چنی لوگوں میں سے تھے جو اس ٹائم پر ہٹلر اس کے لوگوں کے خلاف اپن لیا کر بولتے تھے پبلیکلی ہٹلر کے اگینسٹ واز اٹھانا کوئی آسان بات نہیں تھی اس ٹائم پر اور یہی ریزن ہے کہ جب 1933 میں جب نازک پارٹی پاور میں آئی تو یوگو ایکنر کو بھی ایرسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہٹلر کی طرف سے لیکن اس ٹائم پر اس کے ایرسٹ کو بلوک کر دیا تھا جرمنی کے پریزیڈنٹ نے پال فون ہڈنبرگ کی طرف سے صحیح سنا آپ نے اس وقت جو جرمنی کے پریزیڈنٹ تھے وہ ہڈنبرگ تھے اس لئے آپ گیس کر سکتے ہو یہ نام کہاں سے آیا ایرشپ کا تین سال بعد سال 1936 میں دنیا کا سب سے بڑا ایرشپ بن کر تیار ہوا ہٹلر کے پروپرگنڈا منسٹر گروبلز نے ریکویسٹ کری اس ایرشپ کا نام ہٹلر کے نام پر رکھ تو تو یوگو ایکنر نے ابھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے انہوں نے اس ہوائی جاز کا نام ہڈنبرگ کے نام پر ہی رکھ دیا کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ہٹلر نے اس ہوائی جاز کو اڑا دیا جلن کی وجہ سے تو یوگو کی ریپوٹیشن ختم کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی دوستو جب ہٹنبرگ اپنے پہلے سفر پر نکلی تھی ہٹلر کے عقومت نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی اپنا پروپرگنڈا پھلانے کے لیے اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس جہاز کے پیچھے کئی نازک پارٹی کے جنڈے لگے ہیں کہا جاتا ہے کہ یوگو ایکنر سیفٹی سٹینڈرز کو لے کر بہت سٹرک تھے لیکن جب نازک پارٹی نے کنٹرول لیا ان ائر شپ پر تو انہوں نے اپنے بندوں کو بٹھایا وہاں پر اور ان کے لوگ اتنے کولیفائیڈ نہیں تھے اکثر وہ سیفٹی سٹینڈرز کو اگنور کر دیتے تھے اس لیے جب پہلے اوڈان بری اس ہڈنبرگ نے یہ کریش ہوتے ہوتے بچی تھی اس شپ کو بہت ڈیمیج پہنچا تھا اس کے بعد بڑا آرگومنٹ بھی ہوا تھا نازک پروپرگنڈا منسٹر اور ہکنر کی طرف سے لیکن اب اگر ہم دوسری تھیوری کی طرف آئیں تو دوسری تھیوری سٹیٹک الیکٹریسٹی پر اشارہ کرتی ہے جو ائر شپ کے ایٹموسفیر سے گزرنے سے جنریٹ ہوئی سٹیٹک الیکٹریسٹی آپ نے سکول میں بھی پڑا ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیڈنبرگر میٹل فریم پر سٹیٹک چارج کا بلڈ اپ ہو گیا تھا ایک سپارک ہوا اور اس کے اندر مجود ہیڈروجن گیس اچانک سے ایکسپلوجر ہو گئی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک شارپ ٹرن لیا تھا پائلٹ نے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی پھر آتی ہے تیسری تھیوری جو ایک لائٹننگ سٹرائک پر فوکس کرتی ہے میں نے بتایا تھا اس دن موسم خراب تھا کہا جاتا ہے کہ بجلی کڑکی جس کی وجہ سے ہیڈروجن پر آگ لگ گئی کونسی تھیوریاں سب سے فٹ بیٹھ تھی ہے یہ سمجھنے کے اس سے پہلے ہی ہمیں تھوڑا سا ہسٹری سمجھنے پڑے گی آج کے دن ہوا میں اڈان بڑھنا ائرپلینز کی طرف سے ایک بڑے ہی کومن چیز ہو چکی ہے لیکن ہم پانسو سال پیچھے جائیں تو لوگ بس سپنا ہی دیکھ سکتے تھے ہوا میں اٹھنے کے لیے ففٹین ہنڈرڈز کی بات ہے جب لوگ چڑیوں کو اوپر اسمان میں اٹھتا دیکھتے تھے تو بہت ہی جیلس فیل کرتے تھے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم بھی کسی طرح پنک لگا لے اپنے ہاتھوں پہ تو ہم بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گے بہت سے لوگوں نے یہی کرنے کی کوشش کری سال ففٹین زیرو سیمن میں جون ڈامل نام کے آدمی نے اپنے ہاتھوں کو مرگی کے پروں سے کور کر لیا اور سکوٹ لینڈ میں ایک کیسل کی چھت سے چھلانگ لگا لی اپنے ہاتھوں کو ایسے پھڑ پھڑانے لگے جیسے چڑیہ اٹھتی ہے اس امید سے کہ وہ اٹھنے لگیں گے لیکن انفورچنیٹلی وہ نیچی ایک دھم سے جا کر گرتے ہیں اپنی ہڈیاں توڑوا دی لیکن جب بعد ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مرگی کی جگہ ایگر کے پروں کا استعمال کرتا تو شاید میں اٹھنے لگ جاتا وہ اکلوتے نہیں تھے دوستو ہسٹری میں بہت سے لوگوں نے کوشش کری ایسے اٹھنے کی تاور سے انچری دیوار سے چھلانگ لگانے کی کبھی پر اپنے پر لگا کر کبھی پتنگ کا استعمال کر کے تو کبھی بیلونز کا استعمال کر کے ایونچلی لوگوں نے ریلائز کیا کہ اگر ہمیں ہوا میں اٹھنا ہے تو صرف دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں پہلا کہ ہم اپنے آپ کو ہوا سے ہلکا بنا لیں جیسے بیلون کے ذریعے اور دوسرا ہم اتنی پاور جنریٹ کریں کہ ہم اسمان میں ٹیک آف کر جائیں اس دوسرے طریقے میں ہمیں ہوا سے ہلکا ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دن جتنے سارے ائر پلینز اور ہیلیکپٹرز آپ پر اسمان اٹھتا دیکھتے ہو وہ سارے دوسرے طریقے کا استعمال کرتے ہیں اتنی پاور جنریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہوا میں اوپر اٹھ پائیں لیکن یہ ائر شپ کی جو سی کہانی ہے دوستو یہ پہلے طریقے کی ہے ہوا میں اڑنا اپنے آپ کو اور ہلکا بنا کر سال 1770 کی بات ہے فرانس میں دو بھائی تھے جوزف، مکل اور جیک بڑے ہی انٹیلیجنٹ اور کریٹیو بھائی تھے ایک دن ہی اپنے گھر سے دیکھتے ہیں کہ آگ کے اوپر کوئی کپڑے سکھا رہا ہے جوزف کوئی اوبزرگ کرتے ہیں کہ آگ کی وجہ سے جن سے ہیٹ نکر رہی ہے اس سے کپڑے اوپر کی طرف اوڑ رہے ہیں اس سے انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیوں نہ یہی چیز بڑے سکیل پر کری جائے سٹارٹ میں چھوٹا سا بکسہ بناتے ہیں پتلی لکڑی سے بنا ہوا جسے چاروں طرف ایک لائٹ ویٹ کپڑے سے کور کر دیا جاتا ہے اس بکسے کے اندر یہ تھوڑا سا پیپر کمپڑ کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے پورا کا پورا بکسہ ایک ایسے ہوا میں اڑ رہا ہے امیجیٹلی یہ اسی چیز میں لگ جاتے ہیں اسی چیز کا ایک بڑا موڈل بنانے کے لئے 14 دسمبر 1782 میں پہلی ٹیسٹ فلائٹ کری جاتی ہے ایک بڑے موڈل کے ساتھ یہ وول اور ہی پہ آگ لگاتے ہیں جو لفٹنگ فورس پروڈیوس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بکسے کا کنٹرول لوز کر بیٹھتے ہیں اور دو کلومیٹر دور جا کر بڑھ جاتا ہے اگلے سال 1783 میں یہ ایک پبلک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں فرانس کے کنگ کنگ لوی کے سامنے اس ڈیمونسٹریشن میں یہ ایک بتک اور ایک مرگی کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو جانور اڑ رہے ہیں اس میں جب کنگ اس چیز کو ہوتا وقت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور انہیں پرمیشن مل جاتی ہے کہ انسانوں کو بھی اس میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے اور کچھ اس طرح سے دوستو انونچن ہوتا ہے ہوت ائر بلون کا جیکس پہلے آدمی بنتے ہیں اسمان میں اڑنے والے ایک بلون کے ذریعے آگے چلیں اپنی کہانی میں سال ایٹین ففٹیز میں جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں یہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا بڑا انٹیلیجنٹ تھا فریڈلینڈ اڈوف فنسرنچ اگرست گراف وون سیپلن نام سے بڑا ہی لمبا نام ہے یہ پورا اس کا نام تھا یہ لڑکا امریکہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ کیسے سیول وار کے درمیان یونینز کی جونسی آرمی ہیں وہ بیلونز کا استعمال کر رہی ہے آرمی میں اس کی بیلونز میں دلچسپی بڑھتی رہتی ہے جیسے جیسے یہ آرمی میں اوپر اٹھتا رہتا ہے اور سال ایٹین سیمٹی فور میں یہ لڑکا اپنے ڈائری میں ایر شپ کے ایڈیے کو پہلی دفعہ لکھتا ہے اس پوائنٹ اف ٹائم تک آتے آتے بیلونز کافی ایڈوانس ہو چکے تھے بیلونز پر بھی انجنز لگائے جا رہے تھے تاکہ بیلونز کو کسی ٹریکشن میں لے کر جائے جا سکے اور کچھ الیکٹرک پاورڈ انجن کے استعمال کرتے تھے سال ایٹین نینٹی ون میں زیپلین فیفٹی ٹو ایرز کی ایج میں ریزائن کر جاتا ہے آرمی سے اور اپنا پورا دیان ائر شپس کو ڈیویلپ کرنے میں لگاتا ہے یہاں پر آئیڈیا تھا کہ بیلون میں ایک ہی گیس بیگ ہوتا ہے تو آئیڈیا یہ تھا کہ ملٹیپل گیس بیگ کا استعمال گیا جائے اگر ہم کسی طرح پورے سٹرکٹر کو اور ریڈٹ بنا دیں تو ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی بڑی طریقے کا ہوائی جاز بنایا جا سکتا ہے انجینئرز کے ایک ٹیم کے ساتھ زیفلین کام کرتے ہیں اپنے آئیڈیا کو ریفائن کرنے میں ایلومینیوم فریمورک بنایا جاتا ہے 1898 میں جا کر کچھ انویسٹمنٹس انہیں ملتی ہیں اور جس سے یہ اپنی پہلی ائر شپ ڈیویلپ کرتے ہیں اس کا نام یہ رکھتے ہیں ایل زیڈ ون یہی وجہ ہے دوستو آج کے دن ہم ائر شپ کو زیپلین کر کے بھی بلاتے ہیں کیونکہ جس آدمی نے انویٹ کیا تھا اس کا خود کا نام ہی زیپلین ہے آگے کی کہانی میں دوستو بہت ساری پروگرمز آنے لگی ہیں کیونکہ زیپلین ہیڈروجن کا استعمال کرتے تھے لیکن امریکہ میں ہیلیم کا استعمال کیا جاتا تھا دونوں گیسیز میں فرق بہت بڑا ہے ہیڈروجن میں آگ بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے لیکن ہیلیم ایک انرٹ گیس ہے اس میں آگ نہیں لگتی کونسپٹ سیم ہے یہ دونوں گیسیز ہوا میں ہلکیاں اس لیے ائر شپ کو ہوا میں لے جاتی ہے سیکنڈ جولائی نینٹین ہنڈرڈ کو ایل زیڈ ون اپنی پہلی اڈان ایک سیکسکسفلی کمپلیٹ کرتا ہے مشکل سے بیوی سے کچھ چیزیں موڈگیج رکوا کر اس سے لون لیتے ہیں اور ایل زیڈ 2 بنتا ہے نینٹین زیرو فائف میں لیکن اڈان بھنڈنے سے پہلے ہی یہ کنٹرول پارٹ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کبھی ٹیک آف ہی نہیں کرتا ایک کور سال لگ جاتا ہے انہیں ریپیئر کرنے میں نینٹین زیرو سکس میں یہ دوبارہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیکن ایک کور بڑا فلوک کافی تیز ہوای چل رہی تھی جس کی وجہ سے کنٹرول لوز ہو گیا بچے کچھ پارٹ سے یہ ایل زیڈ 3 بناتے ہیں ملیٹری کو دکھانا چاہتے تھے کہ انہوں نے یہاں پر کیا بنایا ہے لیکن ملیٹری کہتے ہیں کہ یہ چوبیس گھنڈے تک ڈیوریبل رہ پائے گا پہلے اس کی ڈیوریبلیٹی چیک کرنے پڑے گی لیکن یہ فیل ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یہ ایل زیڈ 4 بناتے ہیں لیکن ایک رات بہت تیز تفان آتا ہے اور یہ ان کا ایل زیڈ 4 تفان میں پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے کہانی بہت اچھا ایکزمپل ہے اس کا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہارڈ نہیں ہوتی ویسے اسی ٹائم کے اراؤنڈ سال 1903 میں فیموس رائٹ بردرز اپنی پہلی سکسکسفل اڈان بھی کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ایرو پلین میں اتنی ساری کوششوں کے بعد زیفلین کو پبلیسٹی ملنے لگی لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہاں پر یہ بندہ کتنی بڑی ٹرائی کرنے لگ رہا ہے ایر شپس بنانے کی تھوڑے سے پیسے اور ملنے لگ پڑتے ہیں یہ اپنی کمپنی بناتے ہیں اور لز 3 میں مزید کام شروع کر دیتے ہیں اور 1908 میں جا کر کچھ ٹیسٹ فلائٹس کری جاتی ہیں خراف بیدر تھا لیکن یہ ٹیسٹ فلائٹس سکسفل ہوتی ہیں LZ3 کو افیشلی ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور زیفلین کی بہت تاریف کری جاتی ہے یہاں پر اگنے کچھ سالوں میں زیفلین بہت زیادہ امپروف کرتی ہیں لیکن ان کی دیتھ ہو جاتی ہے سال 1917 میں ورلڈ وار ختم ہوتی ہے 1918 میں ٹریٹی آف ورسائی سائن کی جاتی ہے جس کے مطابق جرمنی کو اب کوئی ائرکرافٹ رکھنے الاؤنی ہوتا ابھی تک ان ائر شپ کا استعمال صرف ملٹری کے لیے کیا جا رہا تھا یہاں ہماری کہانی میں انٹری ہوتی ہے ڈاکٹر یوگو اکنر کی چیفلین کی دیتھ کے بعد یہ کمپنی کو ٹیک آور کرتے ہیں اور یہ پہلے انسان ہوتے ہیں جو ریلائز کرتے ہیں صرف ملٹری اور وار کے لیے نہیں بلکہ ہم ائر شپ کا استعمال کرتے ہیں کمیشل فلائٹس کے لیے بھی اسی کے چتے سال 1924 میں LZ126 اپنی پہلی اڑان بڑھتا ہے اس کو اڑانے والے اور کوئی نہیں بلکہ خود ایگو اکنر ہے آٹھ ہزار سے زیادہ کلومیٹر کا سفر تیک گیا جاتا ہے امریکہ میں جب یہ ائر شپ بلینڈ کرتی ہے تو لوگ اس کا تعلیوں سے استقبال کرتے ہیں اسے ایک انجل آف پیس بلاتے ہیں ایک ایسی چیز کا استعمال جسے آج تک صرف لڑائی کے لیے کیا تھا اب وہ استعمال ہو رہی تھی عوام کے لیے ایک کلر اس کا اگلا موڈر ڈولپ کرتے ہیں لیکن ان کی کہانی زیادہ دن چلنے والی نہیں تھی سال 1933 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نازی پارٹی پاور میں آتی گیا ایکنر ایسے لوگوں میں سے تھے جو اوپن لی ہٹلر کے خلاف بولتے تھے اب اس ایڈن برگ کے حادثے کے بعد کے واپس آئیں تو کئی سالوں تک کئی سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں پر ہٹلر اور نازک پارٹی کا کوئی بھی رول نہیں ہے تب سے بڑا ریزن اس ڈیزاسٹر کے پیچھے the most probable theory بتائی جاتی ہے ہیڈروجن کی لیکیج ہونا اور static electricity کی وجہ سے دماغہ ہونا انفورچنیٹلی یہ ڈیزاسٹر ساری ائر شپ کی رپوٹیشن کو گدا دیتا ہے لوگوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہیڈروجن پر آگ لگنا کتنا آسان ہوتا ہے اس میں ٹرائیول کرنا کافی خطرناک چیز ہے اس ٹائم پر ہیلیم گیس بھی استعمال کری جا رہی تھی لیکن problem یہ تھی کہ ہیلیم گیس کی سپلائز ساری امریکہ کے پاس تھے اور امریکہ نے ایک پبندی رگا دی تھی ہیلیم گیس کے ایکسپورٹ پر 1940s تک آتے آتے ایک طرف تو ائر شپ کی رپوٹیشن گرتی جا رہی تھی لوگوں کو ڈڑ لگ رہا تھا ان میں ٹرائیول کرنے میں دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ائر پلینز ایمپروو ہونا شروع ہوتے ہیں پس سنجر ائر پلین کی کوسٹ ریاریبیلیٹی کافی امپروو ہو جاتی ہے ائر پلین کے کمپیریزن میں ائر شپ کی جونسی سپیٹ تھی وہ بہت ہی کام تھی اراؤنڈ ہنڈرڈ کلومیٹر پار آور اور دوسری طرف سات سو آٹھ سو ہزار کلومیٹر پار آور کے سپیٹ سے جا رہے تھے ہیلیم گیس ملنے میں بھی پروبلم ہو رہی تھی اور خراف بیدر میں لینربل بھی کافی ڈیزاستر تھے یہی ریزن ہے دوستو ہماری جنریشن نے نہ ہی ان ائر شپ میں کبھی ٹریول کیا اور نہ ہی انہیں کبھی دیکھا اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی پیس آؤ